کیا آپ دوزار چوبیس میں بلکل فری لیتوینیا موو کرنا چاہتے ہیں؟ چاہے آپ کے پاس کوئی ایڈوکیشن ہے یا نہیں ہے آپ کو کچھ سکیل آتا ہے یا نہیں آتا آپ لوگ پھر بھی بلکل فری کے اندر لیتوینیا میں ایک اچھا روزگار حاصل کر سکتے ہوئے اس کے اندر اگر زیادہ سے زیادہ خرچہ آپ کا آیا بھی تو صرف اور صرف آپ کا ٹگٹ کا خرچہ آئے گا ادر وائز کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو کہ آپ کو ٹگٹ ویزا اکومنڈیشن فوڈ وہاں پہ اچھ این ایوری تنگ آپ کا فری ہوتا ہے اپلائی ہم اس میں کیسے کر سکتے ہیں کیا طریقے کار ہے کون کون سے ہمیں ڈاکومنٹس چاہیے میں آج آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر نیم کا فرسٹ اور لاسٹ یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے ٹیلی فون نمبر اپنا لکھنا ہے جو آپ کے پاس چل رہا ہو ای میل ایڈریس لکھنا ہے آپ نے یہاں پر آپ نے کوئی موٹیویشن کے طور کے اوپر میسج لکھنا ہے یہاں پہ اس نے بولا اپلوڈ یور سی وی جلدی سے جو نئے دیکھنے والی ویور ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور پہنچتے رہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے دو سار چوبیس میں لیتھوینیا کے اندر جوو کینسز اس ٹائم کے اوپر پیک پر چل رہی ہیں بہت زیادہ لیتھوینیا جو کے یورپی یونین کا ممبر ہے اور شینگن ویزا بھی جاری کرتا ہے آپ کو اس کے اندر بہت سارے بینیفٹس بھی ملتے ہیں لیکن فرسٹ میں میری دو چار باتیں وہ ذرا اس کو بغور سنیے گا پھر جا کے اس میں اپلائی کریے گا اگر آپ اس پارٹ وگر آپ میس کر دیں گے تو آپ آگے پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تسلی سے دیکھیں دو چار منٹ دیجئے گا پھر ہی آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گے دیکھیں لیتھوینیا میں آپ کو کیا بینیفٹس ملتا ہے فرسٹ بینیفٹس جو آپ کو ملتا ہے لیتھوینیا جانے کا وہ کیا ملتا ہے لیٹس پوز کہ آپ کے پاس لیتھوینیا کا کوئی بھی ویزا ہے چاہے وہ ایک سال کا ہے یا جو بھی ہے یا سٹڈی ویزا ہی ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ جرمنی جائیں سویڈن جائیں فنلنڈ جاؤ نوروی جاؤ کسی بھی کنٹری جاؤ تین مند تک آپ وہاں پر سٹے کر سکتے ہو آپ وزٹ کر سکتے ہو آپ کے پاس ایزیلی اکسیسیبل ہے ویزا آپ جا سکتے ہو لیتھوینیا سے شینجن کسی بھی کنٹری دوسرا سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو یہ ملتا ہے لیتھوینیا بہت سستا کنٹری ہے بہت ہی سستا کنٹری ہے اس کمپیرڈ ٹو جرمنی نوروی فنلنڈ سویڈن ان کنٹری سے لیتھوینیا بہت زیادہ چیپ ہے یہاں پر آپ کو ڈسکاؤنٹ بہت زیادہ مل جاتے ہیں باقی جو چیزیں ہیں جو آپ گلوسری لینے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں کپڑے لینے ہیں وہ بھی بہت ہی سستے ہوتے ہیں ان کے بھی کوئی پرائز بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں وہ بہت ہی سستے میں آپ کو اتنا خرچہ آپ کا نہیں ہوگا یہاں پر اس معاملے میں لیتھوینیا بہت اچھا کنٹری ہے تیسرا سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے یہاں پر جو ٹوپ رینگڈ یونیورسٹری ہیں بہت سے سٹوڈنٹ بھی آ کے پوچھتے ہیں یہاں پر بہت ساری یونیورسٹری بہت مشہور ہیں جن کا بہت بڑا نام ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے انگلیش میں پروگرام ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا بینیفٹ جو آپ کو ملتا ہے چوتھا بینیفٹ جو آپ کو ہے چوتھا بینیفٹ جو یہاں پر ملتا ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر سردی ہوتی ہے اگر آپ گرمی سے کمپیر کریں جیسے پاکستان میں ہوتی ہیں فورٹی فائیو فورٹی سیون تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے تو وہاں پر سردی ہوتی ہے تو آپ ایزیلی وہاں پہ چل محول میں رہ سکتے ہو آپ کو زیادہ وہاں پہ پیٹ پوٹ نہیں نکلے گی تو پیٹ پوٹ ڈر دے ہوئی پیسے توڑے بات جانگے بس اے بہت بینیفٹ آ تو اچھی لگنے والی گرمی ہوتی ہے لیکن گرمی یہاں بھی ہوتی ہے لیکن جیسے ہمارے درمیانہ سا موسم ہوتا ہے تو ویسی ہوتی ہے اس کے بعد ایک بینیفٹ آپ کو کیا ملتا ہے ایک بینیفٹ یہ ملتا ہے اگر آپ پانچ سال لیٹھوینیا میں رہتے ہو پانچ سال ٹھیک ہے نا پانچ سال اگر آپ وہاں کی گورنمنٹ کو ٹیکسز پے کرتے ہو ریگولر مطلب کہ اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارتے آپ آپ نے اس کی گورنمنٹ کو ٹیکس پے کیا وہاں پر آپ کا کوئی کریمینل ریکارڈ نہیں ہے مطلب آپ نے اپنے کام سے کام رکھا آپ اپنی جوب پہ جاتے ہو گھر آتے ہو یا دل کرتا ہے باہر گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاتے ہو that's it تو آپ پانچ سال بعد eligible ہو جاتے ہو citizenship apply کرنے کے لیے تو آپ citizenship کے لیے apply کرتے ہو جب آپ apply کرتے ہو تو پانچ سال کے فوری بعد آپ کو citizenship نہیں دے دیتا ہو کوئی بھی country ہے نا اس کے اندر آپ کو پانچ سے آٹھ سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے اب آپ پانچ سال بعد آپ کو وہ eligible کر دیتا ہے کہ جی آپ اس میں citizenship کے لیے apply کر سکتے ہو تو پانچ سال کے بعد پھر آپ کے دو تین سال نکل جاتے ہیں جب آپ کا case apply ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ benefit آپ کو ملتے ہیں اچھا اب اس کے اندر میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے apply کیسے کرنا ہے apply کرنے کے لیے آپ کو ایک یوروپا cvn cover letter چاہیے ہوگا جو کہ جس کی services ہماری avail ہیں آپ لوگ ہمارے ورڈس اپ کے اوپر رابطہ کر کے اپنا یوروپا cvn cover letter بنواہ سکتے ہو تو آپ نے اچھے کیورڈز کے اندر اپنا یوروپا cvn cover letter بنا لینا ہے بنانے کے بعد آپ نے جس ویب سائٹ کے اوپر میں ابھی آپ کو لے کے جاؤں گا ایک cv کے اندر آپ کے چار سے پانچ experience ہیڈ ہو سکتے ہیں آپ چار پانچ experience ہیڈ کروائیں اس کے اندر آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایک cv آپ کی جو ہوگی وہ چار پانچ جگہ کے اوپر چل جائے گی different jobs میں کیونکہ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں وہ ایک ہی experience لکھ لیتے ہیں experience لکھیں تو اس کے اندر پھر آپ نے جا کے apply کرنا ہے apply کرنے سے ایک بار apply کر دیں گے تو آپ سوچیں گے کہ اب ہمیں response آ جائے گا دیکن ایسا بلکل نہیں ہے ہاں یہ ہوتا ہے کہ luck پہ depend کرتا ہے لوگ first time میں apply کرتے ہیں لوگوں کو response آ جاتا ہے کچھ لوگ لگے میں ہیں لیکن نہیں آرہا لیکن نا امید نہیں ہونا آپ کوشش کرتے رہیں struggle کرتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن آپ مجھے ضرور بتائیں گے کہ فرکان صاحب واقعی آپ نے اگر کوئی چیز بتائی تھی تو مزیدار چیز تھی تو باقی آپ کا time زائے نہیں کرتا میرے laptop کی screen کے اوپر آئیں طریقہ کر سمجھیں اس کے بعد ملتے ہیں alliance for recruitment یہ ہے وہ recruitment agency یہ ان کی website ہے جس کے اوپر میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے اوپر job کو کیسے find کرنا ہے latest job offers آپ ان کی latest jobs جو ہیں وہ آپ ان کے اوپر ادھر چیک کر لیں ان کی ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس کوئی skill ہے یا آپ کے پاس ایک high education ہے تو پھر آپ sales management یا ان چیزوں میں آپ apply کرنے کے لیے elegy ballot اگر آپ کہتے ہوگا ہمارے پاس تو کوئی اتنی education نہیں ہے کیونکہ اب زہر سی بات ہے آپ کا cv آپ ہی جانتے ہو میں تو آپ کا cv نہیں جانتا تو میں all job offers کے اوپر میں click کروں گا تو یہ مجھے لے آئے گا اس tab کے اوپر یہ لیتھوینیا کے اندر ہے language جس کی آپ اس کو انگلش کر لیجئے گا آپ نے اس کو انگلش کر لینا ہے اچھا یہاں پر اب یہ positions ہیں یہ jobs ہیں یہ categories ہیں ساری ان کی ٹھیک ہے اور یہ city آگے لکھا ہوا ہے apply up to یہ date لکھی ہوئی انہوں نے آگے آپ نے ساری چیزیں اس کی چیک کر لینا ہے بغور ایک بار پڑھ لینا ہے چیزوں کو اچھا یہاں پر اگر آپ کو کوئی آپ کے مطابق job نہیں نظر آتی کیونکہ یہ سارے tab بھی آپ دیکھ لیتے ہو اس کے باوجود بھی آپ کو نہیں نظر آتی تو آپ یہاں پر search کر سکتے ہو جس بھی city میں آپ job کے لیے apply کرنا چاہتے ہو آپ وہ city کر سکتے ہو نہیں تو آپ all of لتوینیا کر سکتے ہو اس کے بعد category آپ select کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہ construction کے related ہے marketing advertising ہے project management ہے industry prediction ہے sales management ہے sales consulting ہے یہ اتنی زیادہ jobs ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اب میرا جو topic ہے میں آپ کو سیدھا اس کے اوپر سمجھاتا ہوں یہ تو آپ search کر کے اپنے مطابق جو بھی آپ کا cv ہے i don't know کہ آپ کس job کے لیے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے اوپر بتا دوں ٹریقے کار کہ آپ نے اس کے اوپر کیسے apply کرنا ہے اچھا جی یہ میرے سامنے وہ jobs آگئی ہیں ٹھیک ہے ساری اچھا let's suppose کہ میں یہاں پہ construction worker کے لیے میں apply کرتا ہوں ٹھیک ہے نا چولو جی میں اس کے اوپر میں نے click کر لیا جیسی میں نے اس کے اوپر click کیا یہ مجھے لیا اس tab کے اوپر وہ کہہ رہا ہے did you not find an offer that interested you تو یہاں پر یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ upload your cv میں اس کے اوپر click کروں گا تو میرے سامنے یہ آ جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا فارم کو کیسے fill کرنا ہے اب یہ نہ ہوگی اب اتنی سی ویڈیو دیکھے بھاگ جائیں کہ جی فارم آپ نے simple ہے ہم fill کر لیں گے ایسا نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ آپ نے name لکھنا ہے اپنا surname لکھنا ہے name کا first اور last یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے telephone number اپنا لکھنا ہے جو آپ کے پاس چل رہا ہو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد email address لکھنا ہے آپ نے جو آپ کے پاس آپ کا personal email ہو ٹھیک ہے جو آپ کے پاس login اور mobile کے اندر آپ نے اس کو پھر update کر کر کے دیکھتے رہنا ہے یہاں پر آپ نے کوئی motivation کے طور کے اوپر message لکھنا ہے جو کہ میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں یہاں پہ اس نے بولا upload your cv choose file کے اوپر آپ نے click کرنا ہے cv upload کر دینا ہے linkedin کی آپ نے profile لازمی دینی ہے linkedin کے اوپر آپ کا account ہونا لازمی ہے یہاں پر آپ نے اس کا link paste کرنا ہے اس کے بعد i agree پہ click کر دینا ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا اچھا نیچے وہ math quest پوچھ رہا ہے 14 plus 6 is equal to آگے اس کا جو جواب آئے گا ٹھیک ہے نا تو 14 plus 6 آگیا 20 تو یہاں پہ ہم 20 لکھیں گے کیونکہ یہ construction worker کے related ہے تو وہاں پر انہوں نے ایک math کا سوال رکھا ہوا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے solve this easy takes and enter the result for example plus 1 3 enter 4 اس نے یہ example دی ہوئی ہے کہ example کے مثال کے طور کے اوپر کہ آپ ایک جمعہ 3 is equal to 4 ایک جمعہ 3 کتنے ہوتے ہیں 4 تو وہ کہہ رہا ہے یہاں میں 4 لکھیں آپ نے یہ اس کو نہیں دیکھنا آپ نے یہ دیکھنا math questions یہ جو اوپر دیا ہو اس نے یہ جس کو میں نے highlight کیا یہ دیکھنا ہے اس کے اوپر اس نے بولا ہے 14 plus 6 20 آپ نے 20 لکھ کے یہاں سے آپ نے send کر دینا ان کو that's it اور انشاءاللہ پھر آپ wait کریے گا جیسے ان کا کوئی response آئے تو پھر آپ ہمیں ورچسپ کے اوپر share کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا چلے تو اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کیا ہے تو آپ لوگ آگے اپنا process start کر سکتے ہیں تو ہاں جی طریقے کر آپ نے سمجھ لیا ہے step by step چیزوں کو آپ نے follow کر لیا ہوگا اچھا اب پاکستانی بات پتا کیا آتی ہے دیکھیں میں آپ کی کیفیت سے واقف ہوں بہت سارے لوگ آکے message بھی کرتے ہیں غصہ بھی کر جاتے ہیں کہ سار reply نہیں آتا کیا کریں دیکھیں یہاں پہ چیز بھی free میں آپ کہہ رہے ہیں اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ reply بھی ہمیں فارٹ سے آئے اب جیسا کہ میں اکثر مثال بھی دی ہے جیسا کہ پاکستان میں vacances آتی ہیں میں بہت سے سبسکرائبر میرے سے رابطہ بھی کرتے ہیں میں ان کو بھی یہی مثال دیتا ہوں کہ بھائی دیکھیں یہ چیز پتا کیا ہوتی ہے اب دیکھیں پاکستان میں ایک مزے کی چیز بتاؤں بہت سارے ایجنٹ بہت سارے کلسلٹن جو آپ سے چار چار پانچ پائن لاکھ روپے لے کے جو آپ کو کہتے ہیں نا یہ ریجیکٹ ہو گیا ایجینوان گال ایجینوان ایجینوان حقیقت گال ہے صرف پتا نہیں اس چیز دا تو اندسیا نہیں گیا صدی بیٹس بھی کیتا گیا بڑا دبند کوشش کی لیکن کتھوں دابدیں بہت کچھ کیا بڑے معاملات ہوئے بڑے سلسلے پاکستانی آپ کو نہیں پتا آپ تو آتے ہو دیکھتے ہو آپ کو ریسپونس نہیں آتا آپ تو بڑی بات لگا کے چلے جاتے ہو اس پوچھو جو جو ہوتے ہیں یہ بڑے دل جگرے والے کام ہوتے ہیں یقین کریں ایک انسان کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں نا آپ کو لگتا ہے میں یہاں پہ بیٹھا بڑا خوش ہو لیکن اگر آپ میری لائف پیچھے سے دیکھے نا تو بڑے ڈینٹ لگے ہوئے بہت ڈینٹ کہوں گا آپ سب کو پیار محبت سے مل بانٹ کے خوشی خوشی سے جو بھی تھوڑی سی زندگی ہے اس کو گزار لیں اور اس میں اپلائی کرتے جائیں انشاءاللہ آپ کے لئے بہت سی چیزیں لے کے آ جاؤ گا اور ابھی تو زندگی اپنے معاملاتوں میں گنجڑ پہ ہوئے سمجھ لو کہ گنجڑ نہیں نکل رہے آگے جیزہ دھورتے گنجڑ پیجن نا کرنے بڑے اوکے ہے لیکن تھوڑے ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے اس پر بڑی امید ہیں بہت امید ہیں وہ جو فوٹ پات سے اٹھا گئے یہاں پر مجھے اندر باقی زیادہ زیادہ پیار دکھائیں محبت دکھائیں ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے لیکن آتر ہوں گا چینل کو سب سکرائب کر دیں بیل ایکن کو پریس کہ دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس آپ